موسیقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پرویس خٹک علی امین گنڈپور آمیر قیانی اور دیگر احنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ پی ٹی آئی کے جانب سے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کی بندش پر ایکشن ہوگا اسلام آباد ائرپورٹ تک روڑ بند کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی وارننگ پی ٹی آئی کا لانگ مارٹ سندھ پولیس اور ایف سی کی نفری واپس اسلام آباد طلب امن آمہ کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے عوام کو رگاوٹیں پیش آ سکتی ہیں ممکنہ مشکلات پر معذرت خواہیں بھی پاکی پولیس کے ترجمان کی شہریوں سے تعاون کی اپی امران خان پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت وزیر آباد سے ایک اور نوجوان زیر حراست تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل گرفتار ملزمان کی تعداد پانچ ہو گئی منگل سے وہی وزیر آباد جہاں مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جہاں موظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہو گی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں یہ پہنچے گی پنڈی میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا یہ تین لوگ ملاوست ہیں ابھی شباز شریف نے بات کی جیوڈیشن کمیشن کی تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جیوڈیشن کمیشن بات مزیر آباد حملے کی تحقیقات کے لیے مجاوزہ جیوڈیشن کمیشن کا خیر مکتم شفاف انکوائری کے لیے تین افراد کے سطیفے ضروری قرار عمران خان کا کل سے لانگ مارٹ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان قافلے وہیں سے چلیں گے جہاں گولیاں لگی تھی پی ٹی اے چیئرمن خود راولپنڈی پہنچے پر شریک ہوں گے ابھی تک وزیر آباد واقعہ کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا معاملے کے حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان کے الزامات بے بنیاد پی ٹی آئی چیئرمن اپنی خواہش کے مطابق غیر قانونی ایف آئی آر کٹوانے پر بسیت صبح انتظامیہ پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں تحریک انصاف کے ڈنڈا برداروں نے تھانو پر تھاوا بھی اسی مقصد کے لیے بولا مریم اورنگزیب کی تنکی زاہر ہے جو پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا لیکن جون جون وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک ایک جھوٹ پھوٹتا رہا گولی ایک لگی ہے دو لگی ہیں تین لگی ہیں چار لگی ہیں ایک ٹانگ میں لگی ہیں دو ٹانگوں میں لگی ہیں گولی لگی ہے گولیوں کی ٹکڑے لگے ہیں یہ گولیوں کی ٹکڑا جو ہے وہ مجھے نہیں بام کا ٹکڑا تو ہوتا ہے گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا کہاں سے ٹکڑے آگئی اتنی زیادہ امران خان زخمی ہونے کا نیا ڈراما کر رہے ہیں پی ٹی اے چیئرمنٹ کو گولیاں لگنے کے بیانات میں تضاد ہے لانگ مارچ تھس ہو چکا اب دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کی حکومت کو آئینی طور پر ہٹایا گیا چار سال میں ملکی معیشت تباہ کرنے والے اب بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تنقید ایک اور دن گزر گیا تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور امران خان پر حملی کا مقدمہ درج نہ ہو سکا پی ٹی اے اپنی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کرانے پر بسے گلوپل وارمنگ کی اثرات کو نظر انداز کرنا مجرمانہ غفلت اقوام متحدہ کی محولیاتی کانفرنس موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف سنگی میل ثابت ہو سکتی ہے روانسال پاکستان اور افریقہ کو گلوپل وارمنگ سے شدید نقصانت کا سامنا کرنا پڑا مال انداز کے بغیر ترقی پذیر ممالک محولیاتی تبدیلی کی خاطرات سے دوچار رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم کا دو روزہ دو ریمیسر شہباز شریف محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سرورہ کانفرنس میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیو آزم سواتی کا جڈیشل لوجس کوئٹا میں قیامت کا دعویٰ مسترد انتظامی امور ریجسٹار سپریم کورٹ کے پاس ہیں صرف جڈجز کو قیام کی اجازت ہے پی ٹی آئی رہنماؤں دورے کے دوران برچستان جڈیشل اکیڈمی میں رہے سپریم کورٹ کا علامیہ امریکہ میں وست مدت انتخابات میں صرف ایک روز باقی جو بائیڈن اور ٹرم کی بھرپور انتخابی مہم دونوں رہنماؤں کی الیکشن میں کامیابی کے دعوے ایوانی نمائندگان کی چار سو پینٹس سینٹ کی پینٹس نشستوں پر مارکہ ہوگا چھتیس ریاستوں کے گورنر بھی چنے جائیں گے پاکستان بنگلہ دیش کو ہر آکر ٹی ٹونٹی ورلکپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ایک سو اٹھائیس رنز کا حدف انیسویں اوبر میں حاصل کر لیا محمد حریس کے اٹھانہ گندوں پر اکتیس رنز شاہین آفریدی چار کھلائیڈن کو پویلن کی راہ دکھا کر مین افدی میچ کر آر پی ٹونٹی ورلکپ کے سیمی فائنل میں شرکت کے لیے قومی ٹیم ایڈیلیٹ سے سڑنی چلی گئی فائنل فور مرحلے کے پہلے میچ میں پاکستان اور نیزیلینڈ بودھ کو آمنے سامنے ہوں گے